پاردر شیطہ کو برقرار رکھنے کے لیے پریاست کر رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر اور آدھار کارڈ کے ذریعے سرکاری سوبدہوں کا پیسہ سیدھے لوگوں کے ایک ہاتے میں پہنچ رہا ہے تاکہ بیچولیے سے چھٹکارہ ملے مودی سرکار کے ان دو سالوں میں کتنی بڑھی پاردر شیطہ اور اس کے کیا کچھ رہے نتیجے دیکھتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں پاردر شیطہ ستمائی کی مانگ تھی کیونکہ دیش میں بھیشتہ چار کی گھڑناؤں نے لوگوں کا سرکار پر سے بھروسہ توڑ دیا تھا چندہ کے سامنے کوئلہ گھوٹالا توجی سپیکٹرم گھوٹالا آدرش سوسائٹی گھوٹالا کومن ورس گھوٹالی جیسے بھیشتہ چار کے ماملوں نے دیش کو آرثی گروپ سے خوکلا کر دیا تھا 26 مائی 2014 کو جب کیندر میں موڈی سرکار بنی تب ہی یہ ساف ہو گیا تھا کہ بھرشتہ چار کے کمر ٹوٹنے کا سمائے آ گیا ہے ہوا بھی وہی تقنیق کے سہارے دیش میں پاردشتہ لانے کا پریاس کیا گیا تاکہ بھرشتہ چار کو ختم کر کے دوبارہ لوگوں کا سرکار پر بھروسہ بنایا جا سکے پاردشتہ بڑھانے اور بھرشتہ چار کو کم کرنے کے لیے سرکار نے کئی پریاس کیا ہے جس میں سے ایک ہے سرکاری یوزناؤں کو آدھار کارڈ سے جوڑا پاردشتہ کے بڑھتے قدموں پر نظر ڈالے تو یوزناؤں کو آدھار لنک سے چوڑا گیا لوگوں کو 869 سکیم کا فائدہ سیدھے طور پر مل رہا ہے پہل یوزناؤں سے بھی بڑھ رہی ہے پاردشتہ چندھن، آدھار اور موبائل سے بھی بڑھ رہی ہے پاردشتہ 31 کروڑ لوگوں کو 6822 کروڑ لوپے کی سبسیڈی کا فائدہ مل رہا ہے ڈی بی ٹی سے 36500 کروڑ لوپے کا فائدہ مندیگا کھاتے بھی سیدھے ڈی بی ٹی سے چڑے ہیں ایک سمیہ تھا کہ کول بلوک آونٹر میں بھشتہ چار کا مکڑ جال تھا چندھتہ کے پیسوں کا بندربار تو ہوتا ہی تھا ساتھی دیشی کھنی سمپدہ کا بھی گلت طریقے سے حنن ہوتا تھا پر سرکار کی آن لائن پرکریہ سے پاردشتہ بڑھی ہے کول بلوک آونٹر میں پاردشتہ 73 کول بلوک کی نلائمی 3.44 لاکھ کروڑ میں ہوئی جس میں سے 12,994 کروڑ کا منافع ہوا دور سنچار میں اسپیکٹرم نلائمی میں اس بار 1,9874 کروڑ پے کا منافع ہوا پہلی بار پرائیویٹ ایف ایم ریڈیو چینلوں کی نلائمی ہوئی 3 لاکھ فرضی پنشنر کو ہٹایا گیا اور اتنا ہی نہیں 1,55,000 فرضی راشنکار ہٹانے پر 10,000 کروڑ کا لاب ہوا بیچولیوں کو خطب کرنے کے لئے سرکار نے کئی پریاز کیے ہیں جس میں کسانوں کے لئے ایمنڈی فصل موعوجے کے لئے 3 ستری چانچ جس میں موبائل اور ڈرون کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے سرکار نے سبھی یوجناؤں کے لئے مانٹرنگ سسٹم بھی بنا رکھا ہے تاکہ پتا چلتا رہے کہ یوجناؤں کا فائدہ تیش کی چندہ تک بہوستہ ہے یا نہیں سرکار کسی پاردرشی سوچ کا نتیجہ ہے کہ مودی سرکار کے دو سال ہو چکے پر بھرشتہ چار کی ایک بھی خبر نہیں آئی یہی ہے سشکت سرکار کی پاردرشی سوچ تاکہ چندہ کا حق سیدھے طور پر چندہ تک پہنچے اکرام خان کی ریپورٹ TG News